اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے وہ یہ کی یہ بڑی خبر یہ ہے کہ شریعت کورٹ کو قانونی منظوری نہیں ہے سپریم کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ کر دیا ہے شریعت عدالتوں پر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے قانونی منتہ شریعت عدالتوں کی نہیں ہے شریعت میں ہم اس میں دارلوم دیوبند کی طرف سے اپیر ہو رہے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ کوئی پیرلل جوڑی شریع نہیں رن کر رہے ہیں بلکہ ہم لوگ کوٹس کے بڑن کو کم کر رہے ہیں ہم لوگ جیسے پنچائیت ہوتی ہے آربیٹریشن ہوتا ہے اسی طرح کے آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کر کے ہم کوٹس کے بڑن کو کم کر رہے ہیں کوٹس نے اس بات پر کچھ اپنا ابزرویشن دیا ہے جو ڈیٹیل ججمنٹ پڑھنے پر پتہ لگے گا اب یہ صرف دو چار شب دنوں نے پڑھ کے سنائے تھے دو چار لائنیں وہ ہم اسی بیسیز پر ہم آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ کوئی یہ فتوہ جو ہے سارے فتوے غلط ہیں کوٹ نے ابھی تک دار علوم نے یا ان لوگ آتھارٹی نے ہزاروں فیصلے دیا ہوں گے فتوے دیا ہوں گے اور آپ ایک عمرانہ کو لے کے بلکہ جیجے کوٹ بلکہ پیڈیشنر نے کہا تھا کہ جن ججز سیٹ کی وی آر ناٹ ایفریڈ وین سمبڈی ویکٹیم کمز وی ویل ڈیل ویڈ ڈیٹ ایسا ابزرویشن جب ججمنٹ ریزرف کیا تھا تب دیا تھا کوٹ نے میرا نام شکیل احمد سید ہے میں دار علوم دیو بند کی طرف سے اپیر ہوا تھا دیو بند کے وکیل نے یہاں پر جانکاری دی ہے عدالت کے فیصلے کی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ شریعت کے طرف سے شریعت کا جو خانون ہے اسے ماننا ضروری نہیں ہے اور فتووں کو ماننا ضروری نہیں ہے یعنی کہ صاف طور پر شریعت عدالت کو رائے دینے کا عدکار ضرور ہے لیکن وہ خانون نہیں ہیں دو لوگوں کے معاملے میں احمد عظیم ہمارے سب وعدہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عظیم کیا فیصلہ سپریم کورٹ کے طرف سے شریعت کو لے کر اس وقت آیا ہے دیکھیں سعید اس کورٹ نے صاف کیا ہے کہ جو بھی دارالحصہ یا دارالقضہ جو دونوں شریعت اس کو عام بھائشہ میں عدالتیں کہا جاتا ہے شریعت عدالتیں یہ کہا ہے کہ اس کو کوئی لیگل سانکشن نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ اپینین دیتے ہیں اپنا یعنی شریعت کے معاملے میں اگر کسی کو کوئی اپینین لینا ہے تو وہ اس کے شریعت دارالقضہ یا دارالکضہ کے پاس جاتا ہے اپینین لینے کے لیے رائے لینے کے لیے کورٹ نے عمرانہ کا جو معاملہ تھا اس معاملے میں کچھ observations دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ کسی بھی تھرڈ پارٹی کے کہنے پر ایک پارٹیکلر کیس میں اپینین دینا ٹھیک نہیں ہے عظیم لیکن لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پر ویواد ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ شریعت کو مانتے آئے ہیں انہیں اس سے تغلیف ہوگی دیکھیں سعید اس میں اس کوٹ نے سب سے اہم بات جو کہی کہ جو یاجکہ کرتا کا کنٹینشن تھا یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو شریعت کوٹس ہیں یہ پرلل جوڈیشری چلا رہا ہے یعنی پرلل عدالتیں چلا رہے ہیں کوٹ نے کہا کہ یہ کوئی پرلل عدالتیں نہیں چلا رہے ہیں فتوہ جو ہے ہمیشہ سے لوگ لیتے آئے ہیں اور فتوہ لینے میں کوئی غلط نہیں ہے اس میں صرف یہ کہا ہے کہ اگر کسی پارٹیکلر معاملے میں کوئی فتوہ لیا جائے اس میں جب تک کوئی کنسرنٹ پارٹی یعنی اس معاملے سے جڑے ہوئے سمبندی فکش جو ہے وہ فتوہ نہ لے اس میں کوئی ججمنٹ ایسے پاس نہیں کرنا چاہیے بہت دنیواد احمد عظیم آگے اور جانگاری آپ سے حاصل کریں گے بڑا فیصل ہے اس وقت سپریم کورٹ کا یہاں پر آیا لیکن فتوے کو ماننا ضروری نہیں ہے یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا